امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ جب فرانس میں تھے اور جب ان کو تبید کر دیا گیا نکال دیا گیا اور اس وقت حکومت نے اور وہ عراق سے ہوتے کوئٹ سے ہوتے فرانس پہنچ گئے تو وہاں پر دنیا کا میڈیا ایک دن آیا پورا پورا میڈیا جمع ہوا اور ان کے ساتھی جو تھے انہوں نے کہا کہ آہا جو ہے وہ دنیا کا میڈیا آیا تو بڑا اچھا چانس ہے یہ پیغام پوری دنیا میں پہنچ جائے گا کہ ہمارا مقصد کیا ہے ہم کیا ہے پوری دنیا پہنچ جائے گی تو جمعہ کا دن تھا امام خمینی نے کہا کہ دیکھو آج تو جمعہ کا دن ہے مجھے ناخون کاٹنے ہیں مجھے غصر لینا ہے تو آج تو میرے پاس ہوتے ہیں اللہ کہاں آہاں پیڈیا ہے یعنی خود چاہتے تھے کہ یہ آئیں لوگ جو طرح پہ تو چاہتے تھے یہ آئیں ان کے ذریعے سے پیغام جائے گا مگر وہ اللہ کا بندے کے غلاموں میں سے ایک حکیر غلام کیا کہتا ہے کہ وہ جب جاتا ہے تو کوئی چیز روک نہیں سکتے وہ چاہے گا تو دنیا کو ویسے پتا چل جائے گا کیسا پتا چلا؟ لوگ روکتے رہے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں لوگ مر جائیں گے کہا اگر امام نے کہا وہ پھر کیسے نہیں روک پائے؟ کیسے نہیں روک پا رہے آج تک؟ دنیا کی حکومتوں کتنے عرصے ہو کتنے ان کے آئے پریزیڈنٹوں مر کے چلے گئے یہاں پر ایک ہی نظام کھڑا ہوا ہے کیوں؟ کیونکہ جانتے ہیں اللہ کا نمائندہ حق پہ ہے اور پیچھے ہمارے ہیں اور اس اولی داستان کو ظہور تک لے کے چاہتا ہے